سوادھا کے توشہ خاص سے آج ڈاکٹر حبیبور ایمان صاحب کے تین مجموعہ کلام دیکھنے کا موقع ملا ان میں سے چیدہ چیدہ پڑھنے کا موقع ملا اس وقت ان کے جس مجموعہ کلام کو میں پڑھ رہی ہوں وہ صدا عشق ہے یہ ان کی دوسری شاعری کی کتاب ہے اور اس میں وہ زیادہ ایک پختہ شاعر کے طور پر سامنے آئے ہیں جیسے کہ اس کے نام سے ہی صدا عشق اب محبت کی یہ آواز ان تک کہاں سے چل کے کیسے پہنچی یہ اس کی پوری تو اس میں ان کا ایک بہت خوبصورت مجھے رومانوی کلام ہے اور اردو شاعری کی جو ایک روایت ہے محبت کی رکیب کی اور محبت کے ان پیک ٹائمز کی جب انسانی جذبات جو ہیں وہ اپنے اروج پر ہوتے ہیں تو یہ کچھ اس کا ذکر ہے جو چہرے سے اٹھا نکاب رخ گلاب ہو گیا جو چہرے سے اٹھا نکاب رخ گلاب ہو گیا نظر سے پی رہا تھا جو وہ سب شراب ہو گیا کہ زاہدوں کا شہر ہے یہاں مجھے سزا ہوئی کہ زاہدوں کا شہر ہے یہاں مجھے سزا ہوئی کہ مجھ سے جرمِ آشکی کا ارتکاب ہو گیا اسیرِ ظلف تھا ہی میں کہ بالوں پر بھی کٹ گئے اسیرِ ظلف تھا ہی میں کہ بالوں پر بھی کٹ گئے یوں میری رستگاری کا بھی صد باب ہو گیا اسی کا پہلا شر دوبارہ پڑھوں گی جو چہرے سے اٹھا نکاب رخ گلاب ہو گیا نظر سے پی رہا تھا جو وہ سب شراب ہو گیا ڈاکٹر حبیبو رحمان کے پاس میرا خیال ہے کہ آج اردو شاعری کی پرموشن کے لیے زیادہ بہتر مباقے ہیں اس لیے کہ کینیڈا یوکے اور انڈیا آج پاکستان سے بہت زیادہ اس کے ارینجمنٹس بھی کر رہا ہے اور اردو شورا کو بہتر مقام بھی مل رہا ہے اور کیا کہہ لیجئے کہ ان کو زیادہ بہتر طور پر جانا جا سکتا ہے تو اس اس لیے میں انہیں چاہیے کہ اپنی کافشیں جاری رکھیں اور ہمیں بہت اچھا سا کلام پڑھنے کا موقع دیتے رہیں